اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ؟ آج اور بڑیوں زیادہ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے حکمت میں جائے دا کہ ٹیکسٹائز مجھے لوگ پھولے گا لوگ پھلتے ہیں کہ یونٹ میں کتنے پروسس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو عقالی دیتے رہتے ہیں آج ایک پروسس ہے جس کے بھولتے ہیں ہم پروسس اور کیمکل کو ریموو کرنا کپڑے سے جو مرس رہی ہو جو کپڑا آتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹینک نظر آرہا ہے یہ بہتہ ٹینک ہے اس میں کرتے گیا ہے کہ نا تین طرح کی کیمکل کاسٹے کے اینیو بڑا چیز پر گولتے ہیں اور سیلیک ایٹ اور بیو کرسل یہ تینوں کیمکل اس پانی میں مکس کر دی جاتے ہیں اس ٹینک کی سپلائی آپ کو سامنے نظر آرہی ہے یہ واقعی ہے اس ٹینک کی سپلائی اور پانی کی سپلائی ہے پانی اور اس ٹینک کو اس میں مکس کیا جاتا ہے اور کرم کر کے یہ کیمکل کو حل کر کے اس کو یہ کیر ٹینک جو سامنے نظر آرہا ہے نا یہ بڑے بڑے کیر ٹینک یہ کیر ٹینک اس کو بولتے ہیں اس میں کپڑا سٹوری کر لیا جاتا ہے یہ کپڑا جو ہے اس میں چار ہزار سے چھ ہزار میٹر تاکٹ اس میں سٹور کیا جاتا ہے اور اس میں جو یہ پانی ٹینکی پانی کا ہی یہ مکسٹر جو ہوتا ہے نا کیمکل اور پانی سٹیم بغیر آگا یہ ایک لائن جا رہی ہے یہ اس ٹینک میں جاتی ہے تو ہوتا کچھ جو ہے کہ جب کپڑا جو ہے اس میں سٹور کا لیا جاتا ہے نا تو اس میں یہ پانی کا یہ کیمکل مکسٹ ہوتا پانی جو ہے اس کے اندر بھار لیا جاتا ہے اور یہ اس میں سٹیم کا پریشر لگایا جاتا ہے اس ٹینک کے اندر یہ سامنے آپ کو سٹیم گئی نظر آ رہی ہے تو چالی پونڈ پریشر اس میں لگایا جاتا ہے تو جب چالی پونڈ پریشر لگ جاتا ہے تو پانی جو ہے نا وہ سرکولیٹ کروایا جاتا ہے جو در بھاری سائیڈ بھے ایک لگا ہوا ہے ہیٹر یہ سرکولیشن پاپ ہے یہ یہ سرکولیشن پاپ وہاں سے یہ پانی سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اور یہ ایک لائن جا رہی ہے ہیٹر کی طرف یہ ہیٹر ہے ہمارا ہیٹر ہے یہ اس میں سٹیم کی سپلائی دی ہوتی ہے جو کیر ٹینک سے یہ پانی جو ہے نکل کا سرکولیٹ کرتا ہے اور اوپر اس میں داخل ہوتا رہتا ہے کیر ٹینک میں گرم پانی اس میں داخل ہوتا رہتا ہے اور اس طرح سے جو کاسٹک لگا ہوتا ہے اور کیمیکل دوسرے کپڑے میں لگے ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے تو بعد میں یہ پانی جو ہے اس کو ڈرین کروا دیا جاتا ہے اور ڈرین کروانے کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ ہمارے سامنے جو ہے نا یہ واشنگ مشینیں نظر آ رہی ہیں اس کو رو واشی بولتے ہیں یہ رو واشی ہے تو اس میں ہوتا گیا ہے کہ جو کیر شدہ کپڑا ہوتا ہے نا اس میں سے محل کو جائے جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ریموو کچھ ہو گئی ہوتی ہے اور باقی جو ہے یہاں سے اس کو واش اوٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ایک بلیچنگ پروسس ہوتا ہے بلیچنگ کیمیکل ہوتا ہے کرتا ہے جو آپگر کہتے ہیں réflائی جو ہے کپڑے کی کیو قوالیوٹی کی بہتر کرتا ہے اور بلیچ بہتر کہتے ہیں کہ کپڑا بلیچ کرنا کہتے ہو تو یہ بلیچنگ جو ہے یہ سامنے ایک ڈرام نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں بلیچنگ جو ہے اس کیسکلائی ہے یہ ٹینک کے سامنے گوش بھی ٹینک ہے اس میں پانی اور بلیچ وہ مکس ہوتا اور کپڑوں جو اس میں روڈڈ کرتا رہا ہے اور رول جو ہے اس میں سے گزرتا رہتا ہے یہ روز دونوں نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کپڑا واش اوٹ ہوتا رہتا ہے تو بلیچنگ باری پراسوس مکمل کہنے کے بعد دوسری بھر تیسری جو دلائی ہوتی ہے وہ ایک تیزاب جو ہے نا ایسرڈ ایسرڈ جو ہے کیمیکل ڈرم جو ہے اس میں ایسرڈ ڈالا جاتا ہے اور ایسرڈ کو پانی میں مکس کر کے کپڑے کو اس میں سے پانی میں سے گزارا جاتا ہے تو پانی میں سے کپڑا گزارنے کے بعد جو جتنی مہرک سیر اور کیمیکل وگرہ ہوتے ہیں وہ ربی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ادھر باری سائیڈ کے ٹیکییں ملی ہی جاتا ہے وہاں یہ سٹورٹ کر دیا جاتا ہے اور سٹورٹ کرنے کے بعد دینا کپڑا جو ہے ڈرائر کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے ڈرائنگ مشیلوں پر جلا جاتا ہے تو آج کا مرہ کتنا ہی طاقت تھا سٹورٹ کرنے کے بعد دینا کپڑا گھر ہوں جو ایک اگرہ کچھ پڑا دینا کپڑا جاتا ہے شکلیں کے بعد ج целی چلی چلی ہاں کرنے کے بعد دینا کپڑا کریں خلال کریں شکلیں کریں کیا کہ آپ سے حصول ہوتی رہیں شکلیں شکلیں